السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے جی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں نے سوچا آپ کو ویلوگ کی صورت میں یہ ویڈیو آج دکھا دی جائے تو جی ہاں میں موجود ہوں چائنہ سیل میلا سنٹر میں اس کو ون ڈالر شاپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی تو یہ آپ نے ابھی دیکھے ہیں یہاں پہ شیشے کے برطن آپ کو شیشے کے برطنوں کی کافی ورائٹی مل جائے گی ڈیفرنٹ پرائسز میں ون ڈالر شاپ کئی چیزیں آپ کو ون ڈالر میں ملیں گی بھی اور کئی نہیں بھی ملیں گی جی تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرفیومز کی کتنی رینج ہے اور یہ سب تقریبا 300 250 میں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اگر آپ کو شاپ کا ایڈریس چاہیے تو میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو شیئر کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ سب پرفیومز ہیئر برشیز یہ سب 300 سے 250 کی رینج میں آپ کو مل جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا یہ کتنا زبردست ہے اس کی پیکنگ آپ چیک کریں اس کی کشبو بہت زبردستی میں نے پرچیز کیا اچھا آپ کو اس شاپ کی ایک یہ بھی خوبی کہ آپ کو ایک چھت کے نیچے ہر قسم کی آپ کو ورائٹی ملے گی اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ون ڈالر میں نہیں ہیں وہ مطلب باہر سے جو آپ کو مہنگی ملتی ہے کچھ یہاں پہ سستی ملتی ہے ابھی یہ آپ دیکھیں گھڑیوں کی اوپر رینج ہے یہ سب دیکھیں کتنی زبردست ہیں اور ان کی جو پرائسیز ہیں وہ جو ہیں وہ ون ڈالر نہیں ہیں کوئی 1300 کی ہے کوئی 1300 1200 ڈیفرنٹ ہیں ہر قسم کی آپ کو ورائٹی ملے گی ہلکی اور اس سے اچھی ہر قسم کی آپ کو ورائٹی یہاں پہ اویلیبل ہے تو یہ دیکھیں اور ابھی اس کا ایک اور فلور ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ جو بناوں گی نا اس میں ڈسکور کروں گی اور جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ 50 روپیز 40 روپیز کی چیزیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گی اور میں نے ایک سر بچےوں کا دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی پاکٹ منی سیف کر کے تو وہاں پہ آکے اپنی چیزیں خرید رہے تھے تو مطلب یہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے مطلب جو افورڈنگ نہیں ہے اور اس طرح چھٹ چھٹی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں اور باہر سے مہنگی ملتی ہیں تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے اور وہ بھی اس سیل سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی تو اب بھی ہم آگے اگر مزید چلے تو کچن کی بے شمار ورائٹی کچن کے لیے سٹینڈ ہر چیز ٹوکری ہیں آویلیبل ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں ہم مگز دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست اس کے ڈیزائن ہیں اور ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی آگے مزید اس طرح کی بے شمار ورائٹی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہم یہاں پہ کیا خرید دیں اور کیا مطلب دل کرتا ہے کہ سب کچھ آکے یہاں پہ آپ خرید لیں اور یہ مگز جو ہے یہ بھی تقریباً وان فیپٹی ٹو ہنڈرڈ اور یہ دیکھیں یہ ہارٹ پوٹس بنے ہوئے ہیں یہ 300 میں سارے جو ہے اس کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں اور یہ سب کی سیم پرائس ہے میں نے جو پوچھا یہ دیکھیں آپ ڈیزائن چیک کریں اور اگر اس کے نیچے ہم آئے تو یہ دیکھیں ڈریسنگ ٹیبلز پر رکھنے کے لیے جس کے لیے آپ اپنی کنگیاں اور ایسے چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اس سے نیچے ٹوکرییاں اور اس طرح کی چیزیں یہ دیکھیں یہ نیچے چھوٹی چھوٹی ٹوکرییاں پننے اور اس طرح کی چیزیں رکھنے کے لیے بہت اچھی لگی تھے اور اس سے نیچے یہ دیکھیں آپ گریل اگر آپ نے سٹیم روست یا کوئی ایسی چیز بنانی ہے تو یہ بڑی زبدست ایک چیز ہے کہ نیچے آپ پانی رکھیں آرام سے اوپر یہ سٹینڈ رکھیں اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنی سٹیم روست آپ نے فش کو اگر سٹیم کرنے بہت اچھی بنتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹی پننے چھوٹکیاں رکھنے کے لیے یہ بہت زبدست ہو یہ جسٹ ہنڈر روپیز کی تھی سائی ٹیبل سٹریسنگ ٹیبل ان چیزوں میں رکھنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سیکشنز آپ بنا کے اس کے اندر چھوٹے چیزیں آپ ارگنائز اپنی اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں سب کچھ اور یہ یہاں پہ کشنز کی بہت ورائٹی تھی اونلی ٹو فٹی روپیز میں یہ سب کشنز اور یہ جو انہا آپ کو مل جاتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ ڈیفرنٹ کلرز تھے مختلف ایموجیز بنی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ اونلی ٹو فٹی روپیز میں تھا اور ابھی یہاں پہ حسن اب ویڈیو میں آگیا ہے اب بس حسن کو یہ تھا کہ سب چیزیں میں کسی طریقے سے گرا دوں اور جو انہا ان کو میں کچھ نہ کرنے دوں اب بس یہاں سے اس کا قزن کہہ رہا تھا کہ اب یہاں سے چلیں اور جو انہا لیکن میرا مائنڈ تھا کہ میں اچھا طریقے سے ساری ویڈیو بناوں یہ ریکھیں لیکن میں اس ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو بھی گئی آپ کے لئے آپ کے لئے میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی اور میں جو انہا مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں میری حوصلہ افضائی کرتے رہا کریں یہ دیکھیں حالانکہ آج میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں میرے جو ویڈیوز ہیں وہ میری ویڈیو کا ویڈ کر رہے ہوں گے تو میں اپنے کام سے چھٹی بلکل نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ بھی ٹرے بچوں کے لئے اس کے لئے مقلیف سیکشنز بنے ہوئے ہیں آپ بچوں کو کھانا دے سکتے ہیں only 250 روپیس میں یہ ساری جتنی آپ کو یہاں پر ٹریز نظر آئیں گی یہ سب 250 روپیس میں تھی اور یہ دیکھیں یہ اوپر جتنے ریک میں یہ ٹریز پڑے ہوئے ہیں سب کی پرائس سیم ہے میں دیکھیں یہ 300 اچھا یہ پھلکل سمپل سا ہے اور یہ 300 اور یہ دیکھیں یہ جو باقی در آپ کو نظر آئیں گے 250 اور اس طرح کی رینج میں آئی ہے یہ 250 میں تھا جی تو یہ دیکھیں ایک دم سے حسن کے قزن نے مجھے یہ کوئی چیز پکڑائی ہے مجھے نہیں اس کا سمجھ آئے کہ یہ مطلب کس کام کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو مجھے کومنٹس باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مجھے تو اس کا نہیں پتا لگا بلکل بھی جی تو اب یہ آپ ٹریز کے اگر آپ ڈیزائن دیکھتے جائیں یہ کتنا خوبصورت ہے سمپل سا تو ٹریز سے ہم آگے آتے تو پھر ایک اور ریک ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ کشنز کی جو ویرائٹی ہے اس پر ڈیفرنٹ کلرز ڈیزائن اور یہ دیکھیں آگے ڈسپنز پڑھ رہی ہوئی ہیں اور ان کی پرائس کیا ہے جراب ان کی پرائس ہے ڈیفرنٹ چودہ سو پچاس چار سو چار مطلب ڈیفرنٹ ہے اور ان کی اچھی بات یہ کہ انہوں نے اوپر پرائس کا یہ تنی کی ہے آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو جو چیز آپ کی رینج میں آپ اس کو خرید ہیں جی تو یہ آگے مزید آئیں تو یہ دیکھیں کہوے کے لیے کپس ہیں اور ان کی بھی ڈیفرنٹ پرائس ہیں جو چھوٹے والے تھے وہ 250 میں ہیں اور جو سے بڑے والے کپ ہیں 450 میں 350 میں ڈیفرنٹ پرائس اور بہت زیادہ برائٹی آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آئے یہ ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن ہے چوز کرنے میں آپ کو جو ایک مشکل ہو گئی یہ دیکھیں میٹھے کے لئے ایک سیٹ ہے ایک نہیں بلکہ بے شمار ہے تو میری جو آواز ہے آپ اس کو اگنور کیجئے گا میری طبیعت کی وجہ سے جی تو اب بھی مزید آپ اوپر اگر دیکھیں تو یہ آفیس کے لئے لنچ باکس بنے ہوئے ہیں یہ اس سے اوپر نمک میچ مسالے رکھنے کے لئے جو باکس ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ پرائیس ہیں اور ڈیفرنٹ ان کے کلرز ہیں یہ دیکھیں ہر قسم کی ورائیٹی دستیاب ہے آپ کو سکس باکس چاہیئے وہ بھی آئیلی ہے اور یہ دیکھیں نیچے اگر آئیں تو نیچے بھی انہوں نے کافی رکھ اور اگر مزید آکے آئیں تو یہ چیئرز یہ دیکھیں یہ ایٹھ ہنڈرڈ میں یہ جو نیکس چیئر آئی یہ سیون تھرٹی ڈیفرنٹ پرائیس ہیں سب اور ورائیٹی بھی بہت ہے اور یہ واشروم میں لگانے کے لئے ریکس تھے اور کافی ریزنیبل پرائیس تھی ان کی کوالیٹی وائز بھی اچھے تھی اگر پرائیس کی بات کریں تو یہ دیکھیں اوپر مینشن بھی کی ہوئی ہے فور ففٹی اور میں سمجھتی بہت ریزنیبل تھی اور کوالیٹی بھی اس کی اچھی تھی نارمل واشروم میں لگانے کے لیے اچھی چیز ہے اور اب یہ آگے آئیں تو یہ ٹاپ ہے یہ 350 کی پرائیس ہے اور یہ نیو بون بیبی کے لیے کپڑے دونے کے لیے آپ چھٹ چھٹے یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا تھا اور اس میں یہ 3-4 کلر آویلیبل تھے اور اب آپ ساتھ ساتھ چیزیں دیکھتے جائیں اس نانسٹک اور نانسٹک فرائی پین ہے یہ جھولا ہے اس کی پرائیس کا مجھے نہیں سمجھ آئی ٹھنک 650 ہے اور یہ نانسٹک فرائی پین ہے اس کی پرائیس بھی 400 تھی اور جب کہ میں اس کو پرچیز کیا تھا مال سے تقریبا 1000 میں اور اگر ویڈ کی بات کی جائے تو ویڈ اس کا بلکہ کم تھا اور یہ پرائیس وائز بھی 400 اور اس کا ویڈ بھی اچھا تھا اور آگے یہ نانسٹک پلیٹ ہے پیزا بنانے کے لئے ہر سائز میں آویلیبل تھی اور یہ ٹریس کا پورا سیٹ 1050 میں تھا اور یہ تقریبا سب کی پرائیس سیم تھی اور اب سٹیل کے برطنوں کی ورائیٹی بھی آپ دیکھیں پرائی ڈول ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جاتی اور اب آگے آرہی ہوں مزید تو یہ دیکھیں پلاسٹک پلیٹ ہیں برطن ہیں بالز ہیں دیکھیں یہ کٹوریو کا سیٹ جو تھا 550 میں تھا اسی طرح پلیٹ بھی اسی ڈیزائن کے خرید کہ یہاں پہ سیٹ اپنا کمپیٹ کر سکتے دینر سیٹ اور یہ دیکھیں سب کی ڈیفرن پرائیس ہیں ڈیزائن بہت خوبصورت تھے کچھ شاپ والوں کی جو چوائس ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے یہ چوائس پہ بھی ڈیفین کرتا اور اس شاپ والوں جو چوائس تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اور یہ دیکھیں ہر ڈیزائن ایک سے بھڑھ کے ایک ہے اور سی ڈیزائن میں پلیٹ ہیں کٹوریاں آویلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے 450 کے پورے سیٹ کی پرائیس تھی دیکھیں سکول لے جانے کے لئے بچوں کے لئے بوٹل ہیں 450 ڈیفرن پرائیس اور ورائیٹی بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے اور اگر کسی بھی میرے بہن بھائی کو ادر کا اڈریس چاہیے تو میں اس کو ضرور منشن کر دوں گی آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا بچوں لانچ بوکس اور یہ چھٹ چھٹی جیولری چیزیں رکھنے کے لئے بوکس بنا ہو ہے اور حسن اپنی شاپنگ کار رہا ہے میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا مشکل ہوا ہوا اس کو سنبھال چیزیں اٹھا اٹھا کے باہر نکال دا سب کچھ تو اس کے سامنے تھا تو یہ دیکھیں فروٹس رکھنے کے لئے کتنی زبردست رکھ رہی جی تو جناب یہ بچوں کا سیکشن ہے اور ان کی بھی پرائس دیفرنٹ ہے ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کیجئے گا اور میں اپنے ویڈیو کا یہی پہ انڈ کرتی ہوں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ